حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاصل ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے ایک صوفی بابا کا قتل ہوا ہے اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ بے روزگانی نے پھری کمبے کی جان لے لی ہے گیانوا پہ مسجد کا حال کیا بابری جیسا ہوگا اور کس طرح سے ملہ عمر کی کار زمین سے کھوٹ کر نکالی گئی ہے ایسی اکیس سال پہلے جو دفعہ ہوئی تھی مہند کی گریفتاری کب یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے آزم خان اور ان کے بیٹے ان کی بیوی کیوں ایک بار پھر مسئبت میں پھسے ہیں تو مختار عباس نقوی کی سلسلے میں کیا خبر آ رہی ہے بورس جانسن کی حکومت کو کیوں خطرہ لائق ہے اور کچھ ویڈیوز ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دو سو تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی نازلی گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے مشترکہ قربانی کے لئے بس صرف دو ہی دن نام لکھوانے کے لئے باقی ہیں آئیے بات کرتے ہیں نازلی گرامی سب سے پہلے جو ناسک میں مسلم صوفی بابا کا قتل کر دیا گیا جی ہاں مہراشتہ کے ناسک سلے میں مسلم کمیونٹی کے ایک صوفی بابا کے قتل کے معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو گریفتار کر لیا ہے اور تین لوگوں کو حراست میں لیا ہے معلومات کے مطابق 35 سالہ یہ صوفی سندھ کو گولے مارک ہلاک کیا بتایا جا رہا ہے کہ صوفی بابا افغانستان کے رہنے والے تھے اور اس کے مطابق اس واقعے کو چار افراد نے انجام دیا میڈرپوس کے مطابق افغان شہری صوفی خاجہ سید غریب چشتی کو گولی مارکل کی قتل کیا گیا تھا عمر تقریبا 35 سال تھی پولیس قاتلوں کی تلاش میں ہے اس معاملے میں تین افراد کو حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اب کیوں مارا گیا کیا وجہ تھی یہ ساری تفصیلات جو ہے پولیس سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس طرح سے قتل کے بعد سنسری بنا ہوا ہے اور یہ یوٹیوب میں بھی اپنے بیانات کو لے کر مشہور تھے اور الگ الگ قسم کے بیانات ان کے سامنے آتے رہتے تھے جس کو دیکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے قتل نے اس وقت جو ہے سنسنی پیدا کر دی ہے ناظرین گرامی بیروزگاری ایک جانب یوگی حکومت اپنی دوسری مددکار کے سو دن منانے میں مصروف ہے تو دوسری جانب قبر یہ آ رہی کہ آگرہ میں بیروزگاری کے وجہ سے خودکشی کر کے خاندان نے زندگی کا ختمہ کر لیا خودکشی نوٹ میں بیروزگاری کا معاملہ لکھا گیا ہاؤزنگ ڈیولیپمنٹ سیکٹر دس کے رہنے والے سونو شرما نے بیوی اور بیٹی سرشٹی شرما کے ساتھ پھانسی لگا کے خودکشی کی چھوٹے بیٹے نے خالہ کو بتایا کہ ڈل لگ رہا ہے کہ سب کمرے میں لٹک رہے ہیں ایک نیوز پورٹل میں شاہ خبر کی مطابق پولیس کو جائے وقعہ سے ایک خودکشی نوٹ ملا دکھاوٹ متوفہ سونو کی ہینڈ ریٹنگ سے ملا کر دیکھ جا رہی ہے ویہا کہ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے آج کل یہ سارے معاملے پورے کمبے بیروزگاری کی وجہ سے جو ہے مر رہا ہے کئی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس خبر کے بعد تفسرہ چھچی نکلا ہے کہ کس طرح سے جو ہے عوام کو بنیادی مسائل سے دور رکھنے کے لئے ہندو مسلمانوں کی چھگڑے میں پھسا دیا اور بھی بہت مسائل کے وجہ سے لیکن مسائل کو لے کر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ناظرین وشوہ ہندو سینہ کی تازہ دھمکیوں سے نظر آتا ہے کہ واراناسی میں واقع گیان واپی مسجد کا حال بھی بابری مسجد جیسا ہی ہونے والا ہے ویسے بھی لالکشت اڈوانی کے زمانے میں نعرے لگتے تھے کہ رام مندر تو جھانکی ہے کاشی متھورا باقی ہے کل سختگیر ہندو تنظیم وشوہ ہندو سینہ نے کہا ہے کہ اگر شرنگار گوری کی پوجہ سے ہندووں کو روکا گیا تو گیان واپی کا حشر بھی بابری مسجد جیسا کر دیا جائے گا اور واراناسی میں آیودیا کی تاریخ دھورائی جائے گی وشوہ ہندو سینہ نے یوگی اور مودی حکومت کو متنبع کیا ہے ہندووں نے انہیں اس لئے اختیدار نہیں سوپا کہ وہ خاموش رہیں بلکہ انہیں اختیدار اس لئے سوپا گیا کہ وہ پوجہ کے لئے راہ ہموار کریں ناظرین یاد رہے کہ وشوہ ہندو سینہ کی جنرل سیکریٹری دگ ویجائے چوبے نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ اگر ہندووں کو شرنگار گوری کی پوجہ سے روکا گیا تو گیان واپی کا حشر بھی وہی ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا تھا چوبے کے بیان کا سیدھا مطلب ہے کہ اس عبادتگاہ کو بھی منحدم کر دیا جائے گا چوبے نے کہا کہ شرنگار گوری ہندووں کی ماتا ہے اور ہندووں کو ان کی ماتا کی پوجہ سے کوئی نہیں رکھا جا سکتا وشوہ ہندو سینہ کی جنرل سیکریٹ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگشت میں کاشی میں سادو سنت جمع ہوں گے اور وزیراعظم مودی اور وزیراعلا یوگی دیتنات بھی آئیں گے ان دونوں کی موجودی میں سادو سنت گیان واپی کے تعلق سے بڑا فیصلہ کریں گے ویسے چوبے نے مودی اور یوگی حکومت کو وارننگ دی کہ گیان واپی میں شرنگار گوری کی پوجہ کے لئے راہ موار کریں وہ صورت دیگر وہی حشر ہوگا جو بابرے کا ہوا تو ناظرین گرامی اب کھل لم کھل دھمکیاں دی جارہی ہے حکومتوں کو یعنی کیوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جس کو لے کر کے اس خبر کی سرخیوں کے ساتھ لوگ اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین گرامی ادھر افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنے بانی ملہ محمد عمر کی کار کو زمین سے کھود نکالا ہے اور اس کا منظر اور یہ ویڈیو اس وقت شائع ہو رہی ہے ملہ عمر نے افغانستان سے امریکی افواج کی انقلاق کے بعد ملک کے جنوبی حصے میں چھپنے کے لئے اس کار کا استعمال کیا تھا برطانوی روزنا میں دیگارجین کی مطابق متعلقہ آلہ حکام نے اس کار کو کابل کے نیشنل میوزیم میں رکھنے کی تجویز دی ہے طالبان کی زیر قیادت افغان حکومت میں وزیر داخلہ سراجو دین حقانی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس کار میں سوار ہو کر ایک ایسے شخص نے سفر کیا ہے جو تاریک کے سب سے حیرانکن واقعات میں سے ایک ایک کا حصہ رہا انہوں نے کہا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا انہوں نے درجن و حملہ اور ممالک کے خلاف جنگ لڑی اور جیت حاصل کی ان کی کار کو ملک کے قومی آجائب گھر میں رکھا جانا چاہیے خواب نے ذکر بات یہ ہے کہ خدای سے متعلق تصاوی طالبان سے وابستہ ایک کارکو نے ٹویٹر پر شیئر کی تھی تصویروں میں گاڑی کو پلاسٹک کی چادر سے ڈھکا ہوا دیکھا جا سکتا ہے بہر کا ایک ناظرین گرامی اس طرح سے ایک تاریخی چیز کو باہر لانے کے بعد خبر سرخیوں میں آئی درگا عجمی شریف کے خادم سلمان چشتی کو پولیس نے گریفتار کر لیا ایک خبر ہم نے آپ کے مارننگ پرائم ٹیم میں پیش کیا تھا اب سلمان پر الزام ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازبہ تفسرہ کرنے والے بی جے پی کی سابق تجمع نوپور شرما کو دھمکی دی تھی انہیں کہا تھا کہ نوپور شرما کا سرخم کرنے والے کو وہ مکان بطور حدیعہ پیش کرے گی سلمان چشتی کی طرز پر ایک دھمکی آمیز بیان آئی ادھیا کہ مشہور سنت اور ہنمان گڑی مندر کے مہنت راجو داس نے بھی دیا ہے مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جاری مہنت راجو داس نے فلم پروڈیوزر لینا منی میلکہی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہندو درم کی توہین کی ہے کیا چاہتے ہو تمہارا بھی سرطن سے جدا ہو جائے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ سلمان چشتی کو توہین مذہب کے معاملے میں دھمکی دینے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر ایسے دھمکی آمیز بیان دینے والے مہنت راجو داس کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے آخری ایک کب ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل بھی ہم نے ایک خبر آپ لوگ کے سامنے رکھی تھی کہ مہنت راجو داس فلم کالی کے پوشٹر کے حوالے سے فلم کی پروڈیوزر سر لینا منی میلکہی پر بھرم ہے اس فلم کے پوشٹر میں ہندو دیوی کالی ماتا کو سگریٹ نوشی کرتے بھی دکھایا گیا ہے اور ان کے ہاتھ میں یہ الگی بی ٹی کمیٹی کا پرچم ہے الگی بی ٹی کمیٹی غیر فطری جنسی تعلقات کو فروغ دینے والی تحریک کو کہا جاتا ہے اور اس میں لیزبین گے بائی سیکشول اور ٹرانس جنڈر افراد شامل ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پوری دنیا میں بڑی متنازع تحریک ہے بیگ ناظرین گرامی اب ایک بار پھر آزم خان کے بیٹے ان کی بیوی کی پریشانیاں بڑھتی جارہی اس پی کے خداور لیڈر آزم خان خاندان کے پریشانیاں کم ہوتی نظر نہیں آرہی آزم خان کے اہلیہ تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو ایڈی نے پوجھ گچ کیلئے طلب کر لیا آزم خان اس وقت زمانت پر باہر ہیں ذرائع کی مطابع ان دونوں کو پندرہ جلے سے پہلے دال حکومت کے زونل ہیڈکارٹر میں پوجھ گچ کیلئے بلایا گیا اس لئے کہ انہوں نے اپنے اہدے سے استفاہ دے دیا ہے ان کے اہدے کی استفاہ کے بعد اب سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ان کا اپنے اہدے سے استفاہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی شاید ان کو جو ہے نائب صدارت کے اہدے پر فائز کرنا چاہتے ہیں امیدوار بنانا چاہتی ہیں عباس نقوی وزیراعظم نردمودی کی کابینا میں عقلیتی وزارت کا چار سنبھال رہے تھے وہ پچھلی حکومت میں مرکزی وزیر تھے ان کے راجے سبا کی میاد اس ماہ ختم ہو رہی ہے بی جے پی نے انہیں راجے سبا کا ٹکٹ نہیں دیا تھا جس کے بعد تیہ ہو گیا تھا کہ انہیں کابینا سے استفاہ دینا پڑے گا دوسرے جاری مرکزی کابینا میں شامل یہ کا اور وزیر آرپی سنگھ کی مددکار میں بھی توسی نہیں کی گئی اس لئے وہ بھی آج استفاہ دے سکتے ہیں ایسے میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ بی جے پی مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کو نائب صدارت کے حدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی بورس جانسن کی حکومت بہران کا شکار ہو رہی ہے یا پھر بہران کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں برطانیہ کی حکومت ہے وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر مالیات رشی سناک نے منگل کے روز اپنے حدے سے استفاہ دے دیا اس کی وجہ سے وزیراعظم بورس جانسن کے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں اب خبر سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ بودھ کے روز مزید وزرہ نے ایکے بعد دگرے جانسن کابینا سے استفاہ دے دیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق وزیر برائے خاندان اور اطفال ویل کوئنس وزیر برائے ٹرانسپورٹ لاورا ٹروٹ وزیر برائے شہر اور ٹریجری کے لیے معاشی سیکریٹری جان گلین اور ریاستی وزیر برائے جیل وکٹوریا ایکٹنس نے استفاہ کا اعلان کر دیا ہے اور اس سب ان کے استفاہ نامے اس وقت ٹوٹر میں شیئر بھی کیے جا رہے ہیں اپنے استفاہ نامے میں ویل کوئنس نے لکھائے کہ وزیر آزم بورس چانسن کے ذریعے ایک سیاسی لیڈر کی تخرریر پر غلط بریفنگ دی جانے کے بعد ان کے پاس استفاہ دینے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے کوئنس نے اس تعلق سے اپنے ٹوٹر میں لکھا بڑے افسوس اور معذرت کے ساتھ میں نے آسو بھی اپنا استفاہ وزیر آزم کو سوم دیا میں اپنے جانشن کو نئے خواہشات پیش کرتا ہوں لاؤرہ ٹوٹ کا اس تعلق سے کہنا ہے کہ حکومت میں اعتماد کھونے کی سبب استفاہ دے رہی ہیں علاوہ عزی جان گلی نے بھی اپنا استفاہ نامہ ٹوٹر پر پوشت کیا جس میں یہ بھی لکھایا ہے کہ وہ اس معاملے میں میڈیا کو کوئی انٹریو نہیں دیں گے بھائی قیب ناظرین گرامی اس طرح سے ناراض عزارہ کی وجہ سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ برطانیہ جو جارس بونسن کی حکومت ہے وہ بہران کی جانب برتی نظر آ رہی ہے ناظرین گرامی چلتے چلتے میں آپ کو تلنگانے سے آنے والی ایک بہت ہی بطناک ویڈیو بلکہ اس کی تصاویر دکھانا چاہتا ہوں کہ سنگا ریڈی میں ایک دلیت نوجوان کو یہاں کو اپنے آپ کو بڑے سماسے تارکنے والے بتانے والے لوگوں نے بری طرح سے پیٹا ہے و مارا ہے اور اس کو جو ہے پورا محلے کے لوگ مل کر کے مارے ہیں اور تمام لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے نظر آئے اب یہ کیوں مارا گیا کیا مارا گیا یہ الگ بات ہے لیکن اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لے کر کہ ایک دلیت نوجوان کو بری طرح سے مارے جانے کی ویڈیو جہاں وائرل ہو رہی ہے وہیں پر بھارت میں دلیتوں کے خلاف ہو رہے ہیں ظلم و ستم کو لے کر کہ بھی اس وقت تفسرے کیے جا رہے ہیں ناظرین گرامی کیا ہندو نیشن بنانے کے لیے مسلمانوں کو ایک ٹارگیٹٹ اینیمی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کیا واقعی میں ہندو نیشن کے بنانے کے لیے سامنے ایک دشمن ہونا ضروری ہے جس کے وجہ سے میڈیا اور تمام کی تمام چیزوں کو اس وقت بھارت میں اس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ اس خاص مخصوص مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو باہری بتایا جائے ان پر اٹائک کیا جائے اور ان کو جو ہے مختلف طرح سے جو ہے ٹی وی پروڈیکٹ میں ایسا ایمیج پیش کیا جائے جس سے محسوس ہو کہ جو ہے وہ آوٹسائیڈرز ہیں جہاں اسی طرح کا تفسرہ کرتی ہوئی نظر آئی ایک مشہور و معروف صحافی جو دیوائل سے بھی جڑی ہوئی ہے عارفہ خانہ وہ اس وقت جو ہے ایک ایشٹ ویٹس سنٹر میں گجشتہ ہفتے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ مختلف قسم کے پوائنٹس انگریزی میں بتا رہے تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کی سامنے پیش کر دیا آپ اس کو سنے اور مجھے اجازت دے سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ باکم بہتر lawsuit مجھے این کاری تیوجرونز سنے کتا زیرانک کرنے مجھے ایسے میں انگریز Ambی بات کرنے رہے دیکھو اس بحقوں جس سنجد ایجاں πολمد باکم طرف جنگر بات کرنے سنگریز بات کرنے اجازت جو ion موسیقی 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 موسیقی